اگر ہم critically examine کریں کہ ہم کس طرح سے assembly کے میں debates کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس میں بہت سی رائے ہوگی لیکن studies available ہیں جہاں پر پہلے تو یہ ہے کہ اگر assembly کی debate کو کسی کو ہم دیکھیں regularly جب assembly کی میں debates ہوتی ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا چیزیں زیرے بحث آتی ہیں اور کیسے ہم اس کو improve کر سکتے ہیں جو بحث assembly میں ہوتی ہے جن موضوعات پر ایک طریقہ جو ہے جو اس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ increase actual working days of assembly ابھی تو سال میں assembly has to meet at least one thirty days لیکن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اگرچہ دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ attendance کوئی اتنی impressive نہیں ہوتی لیکن اس کی ہم days کو بڑھا سکتے ہیں کہ assembly جتنا meet کرتی ہے اس سے زیادہ meet کرے پھر یہ ہے کہ prime minister's presence is or the leaders of the house کی presence جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور leader of house کا question time ہونا چاہیے عام طور پر assembly کے rules کے مطابق question time جو ہوتا ہے اس میں Tuesday کو نہیں ہوتا question time لیکن any other day could be a question time اور question time کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں ministers یا prime ministers working of the ministries and division یا government کے جو department ہیں اس میں وہ question کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے وہ ادارے چاہے وہ autonomous bodies ہیں تو وہ question time ہوتا ہے جہاں پہ legislators جو ہیں executive کی working کو question کرتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں so question time کو جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے اور leader of the house chair اس کی presence بڑی ضروری ہے adherence to parliamentary calendar calendar دے دیا جاتا ہے پہلے لیکن اس کے اوپر adherence نہیں ہوتی ہے so ایک قسم کا discipline create کرنے کی ضرورت ہے assembly کی working میں کہ اس جو calendar ایک دفعہ بنا دیا جاتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے حد تلوسہ کہ اس calendar کو follow کریں یعنی اس میں dates دی جاتی ہیں کہ assembly کے sessions جو ہیں کب ہوں گے اور کب کب ہوں گے تو سب کے سامنے ایک time table موجود ہوتا ہے پھر punctuality بہت important ہے اور decorum یہ بھی کم observe کیا ہے کہ punctuality کی observation low ہے یہ culturally ہمارے اندر flow ہے اور جو legislators جو ہمارے representatives ہیں وہ بھی کچھ اس وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور decorum of the house اس ہے کہ آپ نے کس طرح سے question کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کس طریقے سے address کرنا ہے تو اس decorum کا بھی خیال رکھنا چاہیے reform to strengthen the role of committees committees کو مزید فعل بنانے کی ضرورت ہے اور ان کا ان کا کردار جو ہے parliament کو effective بنانے میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ committees کو effective بنائے جائے strong کیا جائے اور ان کو support provide کی جائے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنا کام کر سکیں پھر reforms in budget process بجٹ میں جو ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ legislators جو ہیں وہ خاص بحث نہیں کرتے ہیں اور اس میں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے office space members کے پاس موجود ہوتی ہے تمام کے offices نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ office space provide کی جائے membran کو جہاں پہ بیٹھ کے وہ قانون سازی کا کام کر سکیں اور وہ اگر انہوں نے کسی کو بلانا ہے سوال پوچھنے یا discuss کرنے ہیں تو کوئی ان کے لئے ایک facilitative environment جو ہے وہ ہونی چاہیے assembly debate کو بہتر بنانے کیلئے increase in question time یہ بھی ایک تجریز ہے کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے prime minister کے question time کو تو بڑھانا ہی ہے لیکن باقی ministers جو ہیں ان کے question time کو بڑھانا بھی ضروری ہے televised کریں question hour کو یعنی اس کو آپ دکھائیں جب ministers سوال کرتے ہیں اس کو ضرور میڈیا پہ لے کر آنا چاہیے اور sessions کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے representatives ہیں نمائندے ہیں وہ کیا چیز کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں اور کس چیز پہ سوال اٹھا رہے ہیں greater public access and transparency ہونی چاہیے مزید ہونی چاہیے research کے لیے لوگوں کے لیے information جو ہے وہ accessible ہونی چاہیے encourage and facilitate greater coordination between the assembly and think tanks ملک میں مختلف think tanks ہیں کوئی mechanisms evolve کرنے چاہیے کہ جہاں پہ research ہو رہی ہے think tanks میں اس میں جو standing committees ہیں یا legislators ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں اور ان کی research جو ہے اس کا بہتر طور پر استعمال کر سکیں capacity building and orientation courses for M&A's and staff ہونا چاہیے جو نئے M&A's ہیں ان کی training ہونی چاہیے پاکستان institute of parliamentarian ایک ادھارہ ہے اس نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ M&A's کے short courses کرتا ہے اس طرح کے courses مزید intensive ہونے چاہیے اور ان courses میں M&A's اور MPA's جو ہیں ان کو attendance کو بہتر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ course to organize ہوں لیکن اس میں attendance نہ ہو تو ان کی capacity build کرنا جو M&A's ہیں اور اور staff جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ parliament کی working کے سلسلے میں ان کو مزید بتایا جائے اور ان کو effective تاکہ یہ institution effectively کام کریں کیا ہی چاہہہہاہ پاکز